آج محترم المقام مرحوم راکتر صحیح شاہ گیسو دراز حسین صاحب قبلہ سجد نشین بارگاہ حضرت خاجم ناظر رحمت اللہ علیہ کا جو ریلت ہوئی ہے اس سے نہ صرف پورے دکن کو بلکہ پورے ہندوستان میں ایک عظیم خسارہ نقصان ملت اسلامی کا ہوا ہے یہ میں کہہ سکتا ہوں مرحوم بہت ہی پوش اقلاق ملنسار اور بہت ہی وراؤں سے چھوٹوں سے بچوں سے بہری محبت سے اور شفقت سے ملتے تھے گفتگو کرتے تھے اور ہماری لئے خاص کر جب ہم اور خمر اسلام صاحب ان کے پاس جاتے تو گھنٹوں راتوں میں ملت اسلامی کے مسائل کو لے کر گفتگو کرتے اور اس کے حل کے لئے بہت سارے جو نصیتیں تجاویز دیتے تھے سب سے بڑھ کر میرے لئے یہ دکی بات اس لئے بھی ہے کہ جب علاج خمر اسلام صاحب کا انتقال ہو گیا تھا تو جلوس ملازن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ درپیش آیا ہمارے سامنے تو جب ہم صاحب قبلہ کے پاس حجوبے تو صاحب قبلہ نے بڑے ہی اچھے انداز میں تمام جو خائدین تھے اور جو سجد کمیٹی کے جو مداران تھے ان کو لے کر کے اس مسئلے کو حل کیا اور میری آواز پر انہوں نے اس دن آ کر کے جلوس تھا چالیسوں آ کر کے جلوس سے ملازن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جلوس کو ہری جھنڈی دکھائی سب سے بڑھ کر ان کی اتنی میں کہہ سکتا ہوں کہ عدب اتنا بڑا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے جب ہم نے ان کو کہا کہ آپ صیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صدرتہ قبول کیجئے تو انہوں نے بعض افتہ بلند آواز میں کہا پوری مجلس میں کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صیرت کی اس کمیٹی کا میں صدر بنوں میں اس قابل نہیں ہوں میں اس لائق نہیں ہوں لہٰذا میں اس عدیسے میں انصاف نہیں کر سکتا ہوں تو یہ کتنی بڑی بات تھی کتنی بڑی شخصیت ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے آپ کو بہت ہی کم تردہ اور بلکل بہت ہی چھوٹا سمجھ کر سب کو بات کرتے تھے تو یقیناً اس علاقے کے لئے پورے ہندوستان کے لئے ایک بہت عظیم ملت اسلام کے لئے بہت بڑا نقصانوہ ہے میں اس موقع پر اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا گو ہوں کہ مرہوم کو جنت الفردوس میں آلہ سے آلہ مقام عطا فرمائے ان کی خبر کو نور سے بھر دے ان کی خبر کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے اور خاص کر محترم علی بابا صاحب جو جانشین ہیں محترم مصطفی صاحب قبلہ جو خلف ازغر ہیں ان کو صبر جمیل اور قرآن خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور صحیح شاہ علی الحسین صاحب قبلہ سے ان سے بھی میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ ان صاحب قبلہ کی جو صلاحیتیں تھیں جو خوبیاں تھیں وہ تمام ترخ خوبیاں صلاحیتیں ان میں اہستہ اہستہ دھیرے دھیرے ان کو آ جائیں تاکہ جو مقام جو مرتبہ جو خسرو صاحب قبلہ نے جو رکھا تھا اس کی آگے بھی سل کر اس سلسلہ جاری رہے